اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ڈیٹ ہے اس کو سوٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ ڈیٹا سیٹ دیکھتے ہیں ڈیٹا سیٹ میں جو اس ڈیٹا سیٹ میں کسی انڈسٹری کا ڈیٹا ہے یہ جس میں ایمپلائیز کی آئی ڈی ہے نیم ہے ڈیزگینیشن ہے ڈیپارٹمنٹ ہے سیلری ہے ایمپلائی ڈیٹ آف برث ہے ایمپلائی ڈیٹ آف جوائننگ ہے اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو سب سے ایمپلائی ہے اس انڈسٹری کا اور جو سب سے جو نیو ہے وہ کون کون سا ہے تو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے ایک بیسک چیز ہے وہ ہے ڈیٹ آف جوائننگ ڈیٹ آف جوائننگ سے ہمیں پتہ لگ رہے گا کہ کون سا ایمپلائی جو ہے وہ سب سے ایمپلائی جو ہے وہ سب سے ایمپلائی جو ہے وہ نیو ہے اب یہاں پہ اگر رینڈم ڈیٹ سوٹ کی ہوئی ہے تو اس کے اکورڈنگ تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے اس کے لیے کیا کریں گے ہم نے سب سے پہلے اس ڈیٹ آف جوائننگ موجود ہیں ان ان کولمز کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کر کے اس کو ہم نے ڈیٹ کے اکورڈنگ سٹ کرنا یہاں پہ پہلے یہ جنرل تھا اس جنرل سے اب ہم نے اس کو شورٹ ڈیٹ میں کنورٹ کرنا ہے ڈیٹ وائز اس کا جو ہے ڈیٹ آف جوائننگ جو ہے وہ ہے اب یہ رینڈم جو ہے ڈیٹ سٹ ہی ہوئی ہے اگر گھر 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 чист میں تو اس کے لیے ہیں ڈیٹ آف جوائننگ جو وائلے کولمز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد científic تھوٹ اور Filtr وائلہ بالی first period Esto bacteria make of your list ہر رینڈ موجود زیافر ہے اور ٹوائرب گھر 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 گھر入 لوگ likes پاس یہ پاپاپ پیج جو شو ہوگا اس پر آپ نے کیا دیکھنا ہے یہاں پر لکھا ہے what do you want to do اب کیا کرنا چاہتے ہیں اس جو ڈیٹا سیٹ ہے یا اس کولم کے ساتھ تو یہاں پر دو اپشنز ہیں expand this selection اور continue with the current selection ہم کریں گے expand this selection expand this selection پر کلک کرنے کے بعد اوکے پر کلک کریں گے تو یہاں پر columns کو sort by sort on اور order ہے یہاں پر sort by column کو ہم کیا کریں گے date of joining کے according اس کو select کر لیں گے and اس کو ہم نے sort on values اس کو نہیں چاہے چھیڑنا اور order جو ہے یہاں پر different orders ہیں oldest to newest یا newest to oldest ہم اس کو select کریں گے oldest to newest پر کلک کرنے کے بعد جب اوکے پر کلک کریں گے تو ہمارا یہ جو data set ہے اس میں یہ date of joining جو ہے according to increasing trend آگئی ہے increasing trend کیسے ہے کہ یہاں پر 2015 ہے 16, 17, 18, 19 and 20 تو ہمیں اس data set میں موجود یہ پتہ لگے گا کہ 2015 میں جو عمران ہے اس نے join کیا تھا اس industry کو it means کہ عمران جو ہے وہ oldest employee ہے اس industry کا اور حسن جو ہے اس نے 2020 میں جو ہے industry یا company اس کو join کیا تھا تو حسن is the newest employee of this industry اس method سے ہم date کو sort کر سکتے ہیں easily والی موسیقی